اسلام علیکم یا علی علی علیہ السلام مدد مومنین اکرام امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے مومنین جس طرح ناصبی حضرات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام سے جلتے ہیں اور اگر ان کا ہم ذکر کریں اگر ہم شبیحوں کو زلجناؤں کو بوسا دیں تو وہ جل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور شرک کر رہے ہیں اللہ کی توحید میں شرک کر رہے ہیں اسی طرح ہی غالی اور نسیری اگر ہم آئم امی معصومین علیہ السلام کے سچے مخلص شیعہ علماء اور فقہہ کی تعریف کرتے ہیں ان کو کچھ لکب دیتے ہیں تو وہ جل کے راہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو یہ لکب دے دیا ان کو وہ لکب دے دیا آپ نے ان کو اس منزلت پر چھوڑ دیا تو اس طرح جلنے کا سبب یہ ہے کہ وہ بڑی شخصیات ہیں جن سے جلا جا رہے ہیں تو اس طرح ہی ایک بندہ خود کو شیعہ کہنے والا اور بڑے فقر سے کہتا ہے کہ میں اخباری ہوں اور اس کی میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے دھولائی کروں گا ابھی اس کی ویڈیو سنیں جس نے قبلہ علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب پر جھوٹ باندھا ہے اور کہا ہے کہ نصرت بخاری صاحب نے کہا ہے کہ امام خمینی صورت کوسر کی تفسیر ہے تو اس نے کیا کیا ہے ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے وہ جو اس کے مطلوبہ الفاظ تھے انہوں نے وہ لگائے ہیں اور باقی کار دیئے ہیں تو آئیے پہلے اس کی ویڈیو سنتے ہیں اس کے بعد وہ قبلہ نصرت بخاری کی مکمل وضاعت سنتے ہیں کہ قبلہ صاحب نے کیا کہا ہے اور قبلہ نے اس کی کیا وضاعت کی ہے کہ میں نے امام خمینی کو امام سورت کوسر کی تفسیر کہا لیکن کس بنا پر کہا اور میں نے کیوں کہا تو پہلے اس کی ویڈیو سنیں آپ مومن وقت کو ساہے کے بغیر آئیے ذرا سنتے ہیں ایک تقلیدی اصولی عالم مولانا صاحب نصرت بخاری کا بیان اور اس کے بعد اس کو ایک جواب پیش کرتے ہیں جی مومنی تو آپ نے سنا نصرت بخاری کا بیان کہ سر سے پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ آپ خمینی کو امام خمینی کہہ سکتے ہیں امام خمینی کہا کریں اس کے بعد دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ سور کوسر اس کی تفسیر ہے خمینی صاحب اِن نا آتھائی نا کل کوسر اس کی نعوذ باللہ تفسیر بنا دیا خمینی صاحب کو تو مومنین اکرام آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس نے وہ ویڈیو ایڈٹ کیے جو اس کے مطلوب تھی جو اس کے مقصود تھی اب چلتے ہیں قبلہ نصرت بخاری کے ان دونوں ویڈیو کی طرف جس میں قبلہ نے امام خمینی کو سور کوسر کے تفسیر بھی کہا ہے اور اس کی مکمل وضاحت کیے تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں وہ ایک طرف صدام ہے ایک طرف امام خمینی کہاں گیا صدام کہاں ہے امام خمینی جب آخرت کی طرف تو نتیجہ خدا کے آتھ میں ہے نہ بند ہو گیا دنیا پوری کوشش کر رہے امام خمینی کیوں بولتے ہیں امام تو صرف ہمارے بارہ ہی ہیں بھائی امام مسجد کا بھی تو امام ہے امام تذبیر کے دانے بھی تو امام ہیں امام کے عربی بمانے پیشوار اور رہبر کے ہیں کون کہہ رہے خدا نہ خاصتا ہے یہ کوئی معصوم امام ہے بارہ امام بارہ امام ہی ہیں اب حضم نہیں ہوتا تو کبھی امام پہ مشکل ہے کبھی آئیت اللہ پہ مشکل ہے تو کیا بولیں میرے سمجھ میں نہیں آتا جو آپ کا دل چاہے بھائی آپ بولیں صحیح پہ کیا حضرت امام خمینی بول دیں آپ جو آپ کا دل چاہے بول دیں بغض مت رکھیں یہ میں یاد رکھیں سورہ کوسر کی تفسیر ہے امام خمینی چاہے آپ مانے یا نا مانے اس بات کو اِنَّا عَدَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ ہم نے تمہیں قوصر عطا کی کثیر تعداد عطا کی اسی سیدہ کی اولاد ہے یہ اور اسی کے رب سے آج اسلام جو ہے وہ اس قطعے پر قائم ہوا ہوئے ہیں آپ نہ مانے نہ مانے نہیں مانے کسی کو فرق بڑھتا ہے امریکہ کی اتنے عرصے میں کئی باعیب اور صدر اور دیور تفن ہو گئے ہیں یہاں نظام ولایت کا ویسہ کا ویسے ہی کھا ہوا ہے کچھ بھی کرتا نہیں کر سکتے جس نظام کی رگوں میں ولایتِ علی جب نے ابھی طالب ہو اسے دنیا نہیں لہ سکتی نہیں لہ سکتی کہاں سے لیں گے کیونکہ آخرت آخرت کے طلبگار ہیں یہ چاہے وہ آغا سستانی ہوں چاہے وہ آغا خاملہ ہوں آخرت کے طلب دنیا نہیں چاہیے دنیا کیا تھی ہے کہ یہ نہیں جزدر کے غلاموں انہیں دنیا کچھ نہیں دے سکتی جسے حسین عطا کر دے اسے دنیا ویسے ہی کچھ نہیں دے سکتی میں نے کہا اگر آپ نے محجز سنی ہے تو اس کے اگلے منٹ میں میں نے اس کی ایکسپلینیشن دی دی تھی کہتا ہے ہاں وہ شاید سنی نہیں تو ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہمیں جو اپنی سی سمجھ آتی ہیں ہم کاٹ لیتے ہیں اور آسکر تو میڈیا کا زور ہے بھی خطرناب یہ مولانا نے بولا تھا یہ مولانا بھی کارٹ کارٹ کر کے اپلوڈ کر دو کچھ اور اپلوڈ نہیں ہوتا صرف مولوی کی باتیں بشارے کی اپلوڈ ہوتی ہیں اور تو کوئی بھی چیز اپلوڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم خارق لوگ ہیں تو وہ کہلنا کہ چلے آپ ممبر پہ بیٹھیں تو توزید دیکھئے گا تو وہ اس دن ہم کمپیریزن کر رہا تھا میں فیرون شداد اور اس کے مقابل میں آنے والے جو شخص تھے تو صدام کا ذکر آیا تب صدام کے مقابلے میں زہر امام خمینی کا کرنا تھا تو وہاں پر میں نے کہا امام خمینی کیونکہ سید ہیں سعادات ہیں تو سورہ کوسر کی تفسیر ہیں اور سارے سعادات تو اصل اتم سعادات سورہ کوسر یعنی ہم نے خدا کہہ رہا رسول اللہ ہم نے تمہیں کوسر ادا کی کیا حضرت علیہ السلام اللہ علیہ اور ایسی دی کہ جس کی اولاد کثیر ہوگی تا قیامت تک سعادات رہے گی اب اس کے اتم مزداد تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں وہ سید ہیں کہ جو واقع سیرت آئمہ پر چل رہے ہیں اس آئمہ پر اب وہ چاہے آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ ہوں سید سستانی رضوان حفظ اللہ ہوں یا پھر حتی نکن صاحب ہمارے اللہ ہمارے دشان ہے در جوادی سب سعادات ہیں اور اگر کسی قابل میں بھی اللہ گرے کچھ ہو جاؤں تو میں بھی بہرحال اسی طرف آؤں گا تو میں نے کہا کہ ہم نے آنی آپ آپ سمجھ میں آرہا میں نے پتہ نہیں اس ٹھائم ہمیں ایسا لگا آپ نے پتہ نہیں امام خمینی کا نام سے لوگوں کو ٹینشن چل ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا گیا دیا ستانی محترم آپ یقین کریں اس طور حاضر میں اگر کسی کو ٹینشن ہے دشمن کو اسلام کے وہ ہی ناموں سے ہے آپ دشمن کے تیروں سے سمجھ جایا کریں حق پہ کون ہے اب آپ چاہے کچھ بھی سمجھیں آپ یہ دیکھیں بھائی تیر کہاں جا رہے ہیں دشمن دشمن کی نگاہیں کدھر ہیں اسی سے پہچان لے آدمی کہ بھائی یہ حق پہ کون ہے تو بہرحال امید ہے میں نے واضح کر دیا اور نہیں واضح کیا تو اس مجلس کے 38 منٹس کے آن ورڈ میں نے بھی نوٹ کیا گا ہے آپ آن لائن مجلس آپ دیکھ لیں تاکہ وہ درمیان میں وہ کہہ لیں کہ وہاں صاحب کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یوں مجھے نہیں سمجھ میں آتا بھائی لوگ بھائی اتنی سے سو باتیں اچھی کر رہا ہے اس کو بھی تو پکڑ لو اس سے بھی تو کوئی زندگی میں لے لو وہ یہ کی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے ہم بھی اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے سے بات کر لیں آگر سو باتیں انسان کہ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں آپ پوچھیں تو صحیح تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پوچھ لیں خیر انہوں نے مہربانی کی مجھے بات بتا دی یعنی وہ کچھ لوگوں کے زین میں عجیب سا ہو رہا ہے تو میں نے کہا بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہجائے تو لیکن ہم سب دیکھیں آجیدانو حجائے میں بھی خطا کر سکتا ہوں میں کو معصوم تو نہیں خدا نہ کر سکتا ممبر پر بیٹھا بھائی آدمی زبان جو ہے وہ سلپ ہو سکتی ہے سو چیز ہو سکتی ہے والا وقت آئیت انسان غلط پڑ جاتا ہے زیر زبر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو مطلب آپ اتنی تو کنجائش دیں والا نا کو مطلب آپ بلکل پرفیکٹ چاہیے بلکل ایسا چاہیے کہ بس اس سے انہیں ہم سب کچھ کر لیں یہ مولوی کچھ نہیں جانتا ہے بوچارہ کڑا ہوگی علتی سے پانی پیر ہو جائے گا آت کو بول لے تو اس نے تو کڑا ہوگی خطبانی پیر رہتے وہ مغلتی ہو گئی بوچارہ بیٹھ نہیں پایا انسان ہے فرشتہ تو نہیں ہے نا بھائی آپ اسی معاشرے کا مولوی ہے اس سے بھی شوقلتی ہو سکتی ہیں آپ اچھی باتیں لینے آپ بولی باتیں نہیں ہیں اس سے آپ اچھی باتیں لینے صلوات پیدے محمد والا تو مونین اکرام آپ نے ملاحظہ کر لیا دیکھیں کس طرح دشمن مسلسل ہمارے علماء ہمارے فقہ ہمارے مراجع ہمارے رہبران کے حوالے سے بخلاہٹ کا شکار ہے پریشان ہے جب ان کو کوئی لکب دیا جاتا ہے ان کی شان بیان کی جاتی ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس طرح ہی جلتے رہیں گے کیونکہ یہ بھی اولاد علی علیہ السلام کے ہی فضائل ہیں کہ اس طرح کی انہائتیں امام خمینی اور دوسرے مراجع پر ہیں جو ہمارے اور تو ہمارے اندر کے جو دشمنیں وہ بھی جل رہے ہیں تو خدا آپ سب کو سلامت رکھیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اسی ہی ممتاز نقوی کی دھلائی کرنے کے لئے حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ہے وبرکاتہو حق ہے